موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بین این نیوز کے ساتھ میں ہوں آلیان نصر بارکوں میں پچھلے کچھ دنوں سے دو ٹاپک زیر بحث تھے ایک اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات اور دوسرے اسلامباد میٹرو تو میٹرو سٹیشن پر اس وقت میں موجود ہوں جس کو لوگ منڈی کا نام بھی دے رہے تھے اس کے میں ڈیٹیل ساری آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی تو بلدیاتی انتخابات کی حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اسلامباد ہائی کورڈ نے ججمنٹ دی ہے کہ ہلکہ بندیاں دوبارہ سے کی جائے اور دو مہینے کا وقت دیا ہے الیکشن کمیشن کو دو مہینے بعد نئی ہلکہ بندیاں کرنے کے بعد دوبارہ سے الیکشن کا شوڈیول جارے کیا جائے پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میٹرو سٹیشن کی جو کہ جلانی میں بن رہے جس کے حوالے سے جب میں نے پہلی مردوہ پوسٹ کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جان یہ تو منڈی بن رہی ہے اور میرے بھائیوں ابھی تک پاکستان اتنی ترقی نہیں کی ابھی تک اتنا پاکستان نیا نہیں ہو گیا کہ سیمٹ والی منڈیاں بنائے جائیں پاکستان میں کراچی میں سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے ایدھے قربان پر اور وہ بھی سیمٹی نہیں ہے یار وہ بھی کچھی ہے جس کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں بھی اوپاری حضرات کو اور خریدار حضرات کو خیر اس وقت میں موجود ہوں جلانی میں اور یہ میرے اکب میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کام ہوتا ہوا میں قریب سے جا کر ویڈیو اسٹوی نہیں بنا رہا کیونکہ وہاں پر کام سلسل جاری ہے شاہد کہ میری آواز کو ریکارڈ ہونے میں دشواری ہوتی تو جناب منڈے کو یہاں پر اس کی اوپننگ ہونے جاری ہے میاں شاہباز شریف آج مری جب گئے تو ایکسپیکٹیڈ تھا کہ یہاں پر رکیں گے اور اس کام کا معاینہ کریں گے لیکن آج وہ یہاں پر نہیں رکے اب اس سے پہلے یہاں پر میاں شاہباز شریف کا وزرٹ بھی ہوگا اور اس سے پہلے ہی کبھی امکانات ہیں کہ میٹرو کو چلا دیا جائے گا اب ٹریک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ٹریک جو ہوگا میٹرو کا وہ اسی روڈ پر یعنی کہ مری روڈ کے اوپر میٹرو کو چلایا جائے گا ہاں اس کے بارے میں اس کے بارے میں وہ ساری کیوریز ہیں کہ اگر اسی روڈ کے اوپر میٹرو بس چلے گی تو جو ٹریک کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے بلکہ جو ٹریک ہوگی بیٹرو بسز چلنے کی وجہ سے وہ اور بڑھ جائے گے انہی سارے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کل میں یہاں دوبارہ ہوں گا کیونکہ یہاں جب میری بات ہوئی ہے تو کہا گیا ہے کہ جو آفیشلز ہیں وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں وہ کل دن میں یہاں پر موجود ہوں گے کل دن میں انشاءاللہ پھر یہاں دوبارہ تشریف لاؤں گا اور مزید افصالات بھی آپ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اللہ علیہ وسلم